ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل میں سمیتا اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فور ٹائپس آف ٹی جو ہم ونٹرز میں بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور ان کے الگ الگ بینیفٹس بھی ہیں تو آج جو چاہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہوپ آپ کے لئے ہیلپفل رہیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک شیئر کرنا نہیں بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ریسپیز سب سے پہلی ٹی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ٹرمرک ٹی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سے بنانا ٹرمرک ٹی بہت ہی ہیلڈی ٹی ہے اور اس کے کافی ہیلڈ بینیفٹس بھی ہیں تو یہاں پر ہم اس کے لئے کچھی ہلڈی کا یوز کریں گے تو یہاں پر یہ دو گاٹیں میں نے کچھی ہلڈی پیل کر لی ہے اور اس کو اس طرح سے چوپنگ کریں گے اس کی ہم اس طرح سے منی چوپر میں اور اس سے ہاتھ بہت پیلے ہو جاتے ہیں تو گریٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح چوپ کر لیں اور ایک چھوٹی گاٹ میں نے ادھرک اس میں ایڈ کی ہے ادھرک اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ادھروایس آپ صرف ٹرمرک کو اس طرح سے بارک بارک چوپ کر لیں اور یہ کافی ساری ٹرمرک یہاں پر چوپ ہو جائے گی یہ ہمیں ایک ٹی میں نہیں ڈالنی ہے اس کو ہم اس طرح سے چوپ کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر جب بھی ہمیں ٹرمرک ٹی بنانی ہو تو ہم اسی ایزیلی یوز کر سکیں ٹرمرک ہماری چوپ ہو چکی ہے اس طرح سے گریٹ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اسے سٹور کس طرح سے کریں اس کے لئے ایک گلاس چار میں نے یہاں پر لیا ہے اور یہ ٹرمرک اور جنجر کا جو چوپ کر کے میرے پاس مکشر آیا ہے اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے بوٹل کو فل کر لیں گے جتنا بھی آتا ہے اسے آپ گلاس بوٹل میں رکھیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایک سے ڈیٹ چمچ ڈالیں گے ہنی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب آپ ٹی بنائیں گے تو اس کو جب اس میں ایٹ کریں گے تو اس میں ہنی کافی حد تک ایبزورب ہو چکا ہوگا تو اس ٹی کا ٹیسٹ ہلکا سا میتھا رہے گا تو وہ پینے میں کافی اچھی لگے گی تو یہاں پہ تھوڑا سا گرم پانی کر کے میں یہ چوپر کو بھی کلین کر دی رہی ہوں اور اس پانی کو میں اس میں ہی آٹ کر دوں گی بوٹل میں تو یہاں پر اس کو سپون کی ہلپ سے اچھے سے مکس کر دیں گے اور بس یہ ریڈی ہے آپ سے اس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ٹی بنانی ہو تو جس اس میں سے ایک یا ڈیٹ چمچ لے لیں یہ مکسچر پانی کے ساتھ میں کیونکہ ہنی کا بھی ہلکا سا ٹیسٹ میں رہے گا اور اب بوئل پانی اس کے اوپر پور کرنا ہے اور اسے آپ ہاف یا ون فوٹ کپ سے زیادہ نہیں لیں ایک بار اور دن میں ایک سے دو بار آپ لیں گے تو یہ بہت ہی بینیفیشل ہے ٹی ونٹر میں جن کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے ان کے لئے بہت اچھی ہے اگر آپ کے پیرٹ ایرگولر ہے یا لیٹ ہو رہے ہیں تو اس ٹیم اگر آپ یہ پیئیں تو بہت ہی بینیفیشل رہتی ہے تو آپ اس طرح سے دن میں ایک بار یا دو بار اس ٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں اور کافی اچھی اور اچھے ہیلپ بینیفیٹ ہیں اس کے تو آپ یہ ٹرائے کریں ریسپی نیکس ٹی ہے ملک مسالہ ٹی اور چائے تو ہم سب ہی بناتے ہیں بٹ کوئی لوگ ادرک کی چائے پیتے ہیں کوئی الائچی والے چائے پیتے ہیں بٹ یہاں پر جو چائے بن رہی ہیں وہ سارے سپائیسز کا مکشر ہے تو یہاں پر میں نے کچھ تلسی پتہ لیا ہے ڈرائے ادرک لیا ہے ہری الائچی لونگ سونف اور تھوڑے سے پیپر کون کو کرش کر لیا ہے جو سب سے پہلے ہم گیس کو آن کریں گے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ پانی اور اب اس میں ڈال دیں گے یہ ڈرائے تلسی لیپ اور فریش تلسی لیپ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہم نے اس میں لی ہیں وہ ڈال دیں گے الائچی کو ہم اس کی سکن نکال کے اسے کرش کر کے ڈالیں گے اس میں اگر آپ بہت زیادہ شوقین ہیں چائے کے تو آپ یہ مسالہ پاودر بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈرائے کر کے ڈرائنڈ کر لیجئے اور اسے ایک باکس میں بھر دیجئے جب بھی چائے بنانا ہو تو جیسے ایک سپون اس میں ڈال کے آپ چائے کو انجوائی کر سکتے ہیں اس میں میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے ٹی لیفز اور اسے بوائل آنے دیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ون فوٹ کپ ملک اور بس یہ چائے ہماری ریڈی ہے اس میں ہم ایک اچھا سا بوائل آنے دیں گے جب تک اس کا کلر کافی اچھا سا نہیں آ جاتا تو بس اب ہماری چائے ریڈی ہے ایک دو بوائل آنے کے بعد اور اس طرح کے مسالہ ٹی کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھے آتی ہے اور ونٹرس میں ایک بار یہ چائے پینے کو مل جائے تو دن بن جاتا ہے تو اس طرح سے یہ چائے ہماری ریڈی ہے اسے ہم کپ میں سوف کر لیتے ہیں اور یہ چائے سب ہی کو بہت پسند آتی ہے کیونکہ اس میں بہت اچھے فلیور رہتے ہیں تو آپ یہ چائے پرائے کیجئے اور کس طرح کا مسالہ آپ بناتے ہیں چائے کے لیے وہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں ویٹ کروں گی تو آپ کمنٹ باکس میں میرے ساتھ اب جس طرح کی مسالہ ٹی بناتے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں نیکس ٹی ہے لیمن ٹی اور یہ ٹی بھی میری کافی فیوریٹ ہے جب بھی کول یا کف ہو جاتا ہے تو یہ ٹی کافی ریلیف دیتی ہے تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے ایک پین میں میں لے رہی ہوں وان کپ ووٹر اور اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ادھرک اور اسے اچھے سے گریٹ کر کے ڈال رہے ہیں کیونکہ اگر کاف کولڈ رہتا ہے تو ہلکا سا کالی میچیا ادھرک کا ٹیسٹ رہے تو بہت اچھا رہتا ہے تو یہاں پر جس میں جنجر ہی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اب اس میں آنے دیں گے ہلکا سا بوائل مٹھاس کے لیے آپ اس میں ہنی ایٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر گھرڈ ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا تو گھرڈ اگر ڈالیں تو اس کو سٹارٹنگ میں ڈال سکتے ہیں اگر ہانی آپ کو ڈالنا ہے تو ٹی بننے کے بعد میں آپ اسے ایٹ کریں کیونکہ گرم میں ہی تھانی کو یوز نہیں کیا جاتا ہے تو یہاں پر جیسے ہی گھرڈ کا پاورڈر ہلکا سا ملٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ایک اچھا سا بوائل آ جاتا ہے تو ہم گیس کر دیں گے بند اور اس میں ایٹ کریں گے ٹی لیوز بلکل جرہ سی اس میں کرنی ہے بہت زیادہ ڈارکس کا کلر نہیں کرنا ہے تو جسٹ یہ اس طرح سے اور اس کو آپ لیڈ لگا کے کور بھی کر سکتے ہیں تاکہ جو ہم نے اس میں چائے پتی ڈالی ہے وہ اچھے سے انفیوز ہو جائے پانی کے ساتھ میں تو اس ٹائم یہ ریڈی ہے اور گیس ہم نے بند کر رکھی ہے تو اب جب یہ ہلکا سا نورمل ہو جائے پھر ہم اس میں دو چار بوندیں ڈالیں گے لیمن جوس کی اور اب یہ ہماری لیمن ٹی بلکل ریڈی ہے تو اسے بھی کپ میں سرف کر لیں گے اور اگر آپ ہنی ڈال رہے ہیں تو اس ٹائم سرف کرنے کے ٹائم پہ آپ تھوڑا سا ہنی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جتنا بھی میتھا پسند کرتے ہیں اس طرح سے ہنی آئٹ کر سکتے ہیں ایک سلائس لیمن کی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور یہ ہماری لیمن جنجر ٹی بلکل ریڈی ہے اگر آپ کا گلے میں پرابلم ہے تھروٹ انفیکشن ہے تو یہ ٹی بہت اچھا ریلیف اس میں دیتی ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں نیکس ٹی میں بنا رہی ہوں جاگری ٹی یعنی گڑھ والی چائے جو بھی لوگ چائے کے شوکین ہیں اور شگر کا پورشن کٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ گڑھ والی چائے ان کے لئے ایک دم پوفیکٹ ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیلری بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ کافی ہلدی بھی ہوتی ہے ونٹر میں تو یہاں پہ اس چائے کو بنانے کے لئے ہم دودھ اور پانی ایک ساتھ ہی گرم کرنے رکھیں گے تو یہاں پہ دو کپ میں یہ چائے بنا رہی ہوں یہاں پہ چائے بناتے ٹائم ہم دودھ کو الگ سے گرم کریں گے اور چائے کو الگ سے بنائیں گے تو میں نے یہاں پہ پانی کے ساتھ پتی ڈالی ہے ون ٹیبل سپون اور اس میں فلیور کے لئے ڈالا ہے سونف اور اسی میں ہم گڑھ یا پھر گڑھ کا پاودر ڈال سکتے ہیں اور وہ اپنے میٹھے کے اکورڈنگ آپ ڈالیں اس میں اگر آپ چائے میں دو چمچ چینی ڈالتے ہیں تو یہ تھوڑی سی زیادہ آپ کو ڈالنی پڑے گی تو اسی کے اکورڈنگ یہ رہتی ہے کیونکہ اس کا فلیور ہلک کا مائلڈ آتا ہے بہت زیادہ میٹھی نہیں لگتی ہے چائے تو میں یہاں پہ دو کپ بنا رہی ہوں اور دو سپون ہی میں نے اس میں گڑھ ڈالا ہے اور اب اس چائے کو اچھے سے کرنے دیں گے اور ساتھ میں دودھ ہمارا گرم ہو گیا ہے تو گیس کو کر دیں گے بند اور اس کے بعد ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے اور دودھ بھی گرم ہے تو بس اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس ایسے ہی مکس کر کے بس اسے سرف کریں گے تو یہاں پہ کپ بھی ریڈی ہے بس اسے سرف کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا یہ چائے بنی ہے اور جو بہت فریکونٹ چائے پیتے ہیں ان کے لئے ونٹرز میں یہ بہت اچھا آپشن ہے کافی ہیلڈی بھی رہتی ہے اور ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے تو اس طرح سے یہ چائے بہت اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو کمپلین رہتی ہے کہ گڑھ والی چائے میں دودھ فر جاتا ہے اس طرح سے آپ بنائیں گے تو دودھ بلکل بھی نہیں فٹے گا اور چائے بھی بہت اچھی بنے گی تو آپ یہ ریسپی سٹرائے کریں ہم آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو ملتی ہوں آپ سے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے بائی تانکیو تانکس فور واشنگ ستے کنیکٹڈ ہیو نائس دے